السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب اپنے ریسے ہوں آج کے عمل انتہائی اہم عمل ہے اور ساتھ سمجھنے والی باتیں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہیں سب سے پہلے بات سمجھ لیں رزق کے بارے میں ہم جتنے پریشان ہیں اور اتنا ہمیں پریشان ہونا نہیں چاہیے اور سب سے بہترین مثال رزق کے بارے میں ہمیں سمجھنے کے لیے وہ ہمارے لیے دو جہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر رفاظ آتے ہیں ولد یتیمن آشا فقیر ماتا مسکینا آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے اور آپ کی زندگی جو گزری آشا فقیر فقر کی حالت میں اور موت کے وقت میں ماتا مسکینا مسکنت کی حالت میں آپ علیہ السلام کو موت آئی اور یہ آپ علیہ السلام کی خود دعاوں میں شامل ہے اور آپ نے خود فرمایا کہ فقرہ و مساکین اغنیہ سے یعنی امیر لوگوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور آپ علیہ السلام نے اس کی دعا بھی یہ فرمائی اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا مسکنت کی حالت میں موت دینا اور قیامت کے دن بھی میرا مساکین کے اندر میرا حیشہ فرمانا تو یاد رکھیں یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر موجودہ زمانے کے اندر شرمندگی کا باعث ہوتی ہے کہ اس آدمی کے پاس مال دولت کی کمی ہے لیکن یاد رکھیں اللہ کی نگاہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اور اسلام کی روح سے یہ قطن کوئی شرمندگی کی بات نہیں بلکہ بہت سے نیک لوگ اور بہت سے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی نے ان کو معاشی طور پہ امتحان اور آزمائش کے اندر بھی رکھا اور بہت سے نیک لوگ بھی اس کے اندر آزمائش اور امتحان میں رہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ پریشان ہو جو چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں زیادہ پریشان کرتی ہیں وہ کیا ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کر لیتے ہیں لیکن پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر رزق کے بارے میں ہمیں کوئی پریشانی ہے تو کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو رزق کی تنگی کا سبب بھی بنتے ہیں ہم وہ سمجھ لیں ان میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ جو رزق کے تنگی کا سبب بنتی ہے وہ ہمارے کبیرہ گناہ ہیں ہمارے کسی کے غلط جو ہمارے راستو پہ چلنا ہے اور بہت سے نجائز ہمارے ریلیشن ہیں بہت سے غلط ہماری چیزیں ہیں اور ہم آمدنی کے غلط ذرائع اسی طریقے سے بہت سے ہمارے غلط کام ایسے ہیں اور غلط نیتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے رزق ہم سے دور ہو جاتا ہے اور رزق میں رکافت نہیں پیدا ہوتی ہے اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو پھر ہمیں نظر آ جائے گے کہ بہت سے ایسے مسائل ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے میں نظر آئیں گے کہ ہمیں گرہوں کے اندر مقتلع ہے جس کے لئے سے رزقی پرشانی ہے لیکن بسوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزقی پرشانی ہوتی ہے لیکن بندہ کسی ایسے اعمال میں نہیں لگا ہوتا تو یاد رکھیں قرآن کریم اللہ واضح فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بزرور تمہاری آزمائش کریں گے تمہارا امتحان لیں گے اور اس کے لئے امتحان کے لئے ایک اہم چیز بھی ہے کہ رزق کی کمی بھی ہو سکتی ہے رزق کی کمی جو پھلوں کی کمی ان چیزوں کی کمی کے ساتھ آپ کا ہمارا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور یہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کے امتحان کیسے لینے کسی کو مال اللہ زیادہ دے کے آزماتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ مال کام دے کے عزماتے ہیں کسی کو صحت دے کے عزماتے ہیں کسی کو بیمار کر کے عزماتے ہیں اسی طریقے سے کسی انسان کی عزمائش کسی انداز سے ہوتی ہے اور کسی انسان کی کسی طریقے سے تو یہ ہمارا کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ ہمارا امتحان ایسے لیں بلکہ اللہ ہمارے اس بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں ہر پرشانی کے وقت میں زیادہ سے زیادہ پرشانی جب بھی ہو ہمیں اتنا ہی زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں مطلب اللہ سے دعا کریں اور اپنے کم از کم جو ضروری جو چیز ہے اللہ سے مانگنے میں وہ بخل نہ کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے قریب نہیں آتے حالانکہ نماز ایسی چیز ہے وہ جو رزق کو کھینچتی ہے وہ اسی طریقے سے دعا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے حد حکم دیا حدعونی استجیب لکم تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاں کو قبول کروں گا اللہ تعالی وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالی حکم بھی دے رہے ہیں تم مجھ سے مانگو پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں میں قبول بھی کروں گا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان کوئی جانور کوئی چریند پرند ایسا نہیں ہے جس کو رزق اللہ نہ دے رہا بلکہ سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے ہمارا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ہم چند دن کے لئے اس دنیا میں ہیں اصل جو ہماری زندگی وہ آخرت کی ہے اور مرنے کی بعد کے زندگی ہے اس زندگی کے اندر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جنت میں بھی ہمیشہ ہے جو دوزقی ہیں انہوں نے دوزق میں ہمیشہ رہنا ہے ہم اس زندگی کی تیاری کے لئے اللہ تعالی نے دنیا میں بیچا ہے اس میں مشکل حالات بھی آئیں گے قرآن کریم میں ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی ہے ساتھ آسانی ہے تنگی کا لفظ ہے پھر آسانی کا لفظ ہے یہ حالات دنیا میں چلتے رہتے ہیں کبھی نشیب و فراز ایسے آتے ہیں کہ انسان پرشان ہوتا ہے لیکن ان میں ضرور کوشش کرنے چاہیے اللہ سے دور نہیں جانا چاہیے دعا سے نہیں ہٹنا چاہیے اللہ تعالی سے زیادہ زیادہ مانگنا چاہیے جو عمل ہے میں اس کی طرف پڑھتا ہوں جو عمل جس کے بارے میں ایک سورہ اخلاص کا عمل ہے وہ کم از کم مقدار کے اندر ہم صبح و شام سو سو دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کریں سورہ اخلاص کے بے شمار فوائد ہیں کل ہوا اللہ احد اس کے بے شمار فوائد ہیں ہم جتنی اس کی قصرت کریں گے انشاءاللہ ہمیں اس کے زیادہ زیادہ فوائد جو سمرات حاصل ہوں گے لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا وظیفے سے زیادہ اثر اس چیز کا ہوگا اگر ہم نماز کی پبندی کریں وظیفے سے زیادہ اثر اس چیز کا ہوگا اگر ہم اللہ تعالی سے دعا کریں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے دعا کے لیے کہ آپ دل میں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں شروع کر دیں اپنے مسائل اللہ کو بتانا شروع کر دیں اور اللہ تعالی سے معافی مانگنا دل ہی دل میں شروع کر دیں ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ آپ علیہ السلام پر درود و سلام بیج کر اللہ تعالی سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور اس کے لیے قطن وضو کرنا ضروری نہیں ہے قطن مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے قطن مسلحے پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے اور قطن کوئی وقت اور جگہ مقرر نہیں ہے یاد رکھیں دعا سے بڑھ کے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ نہیں ہے کوشش کریں فرائز کی پابندی ہونی چاہیے کم از کم نماز کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے ہماری جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے اور اللہ کے لئے ہم کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ پرشانی حالات آتی ہیں لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے دور چلے جائیں بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے قریب چلے جائیں جیسے ایک شیط کے انظر بھی ہے بعد مخالف چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے یعنی اکاب کو اونچہ اڑانے کے لئے مخالف ہمائے ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اکاب شاہین نیچے گر جائے اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے حالات اور حوادث ہمارے ساتھ آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ سے مزید دور چلے جائیں اور زیادہ زیادہ گناہوں کے اندر پڑ جائیں بہت سے لوگ پریشانیوں میں شیعتین کے وساویس کی وجہ سے انسانوں کے وساویس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو جتنا بھی ہم دور جائیں گے اتنا ہی پریشان ہوں گے جتنا اللہ کے قریب رہیں گے انشاءاللہ زندگی سکون سے رہے گی چاہے رزق کم بھی ہو چاہے رزق زیادہ بھی ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی آخرت حسنا وکنا عذابنا ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی آخرت حسنا وکنا عذابنا یا ونیجو یا اللہ یا ونیجو یا اللہ یا ونیجو یا اللہ اللہ